السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرَزْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ بچے ہمارے گلشن کے پھول ہیں اگر بچے تندرست ہیں تو ہم خوش نصیب ترین انسان ہیں یہ موسم سردی طریقہ ہے اس میں بڑوں اور بچوں کو نزلہ، کھانسی، بخار، دست، غیر، الٹی وغیرہ ہو جاتے ہیں خاص طور پر بچے اس موسم کا اثر زیادہ جلدے قبول کرتے ہیں اور زیادہ بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے بہت احتیاط کی اور حفاظت کی ضرورت ہے جو بچے مدر فیڈ پر ہیں تو ان کی ماں کو بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے موسم سے بچنا چاہیے اچھا ایسے بچے جو مدر فیڈ پر ہیں ان کی ماں کو بھی خوشک گرم سے خوشک سرد غزائیں دوائیں استعمال کرنی چاہیے ایسے موسم کے لحاظ سے مریضوں کو خوشک سرد سے خوشک گرم غزہ ادویہ استعمال کرائیں مثلا مربع سیب مربع لیلہ مربع ہڈیر آلو بینگن گوبی مطر بیسن کی چیزیں کھٹی چیزیں جائفل جاویتری لونگ کا قاوہ اور چنے کی دال مسور کی دال ارہر کی دال وغیرہ دینا چاہیے بنے وے چنے چھولے پکوڑے گائے کا بھینس کا گوشت زیادہ مرچ مسالے ڈال کے استعمال کرانا چاہیے اگر بچوں کو دستوں کی صورت میں حلیلہ زرد یا حلیلہ سیہ کو مٹی کے بردن میں گھس کر پانی ملا کے اور اس میں تھوڑا تھوڑا چھٹانا چاہیے بار بار چھٹانا چاہیے تاکہ اس سے ان کے دست وغیرہ بند ہو جائیں گے الٹی بھی بند ہو جائیں گے عاملہ اور حلیلہ سیہ اور گندق عاملہ سار برابر مقدار میں پیس کے اور پیس کے صفو بنا لیں اور ایک چمچ بڑوں کو اور آدھی صرف چوتھائی چمچ بچوں کو بار بار دینے سے نزلہ کھانسی بخار سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے اگر طبیعت پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو دار چینی تیس گرام لانگ دس گرام چائے کی پتی چھے گرام ان سب کا جوشادہ بنا لیں اس ترقیب سے جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور بچوں کو اور بڑوں کو تھوڑا تھوڑا بار بار کھلائیں تو اس سے انشاءاللہ نزلہ کھانسی بخار سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوات بچوں کو اور بڑوں کو دودھ کی بنیوی چیزیں لوکی، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، چکندر، عربی، بھندی سے پرہز کرنا چاہیے اور غزاد کوئی تھنڈی چیز نہیں کھانی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ